موسیقی سلام 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 دوستوں آج کا جو موجود ہے وہ انسانی حقوق کا ہے کیوں انہوں نے خطریں نہیں ہیں اور انہوں نے کیا کر سکتے ہیں یہ جو انسانی حقوق کا تصورت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی دور پرس پہلے اندرستان کے پارلیمنٹ میں جو قانون بیانے کے لئے جو بل پاس کیا گیا لوگ سلام ہیں ابو راجی سلام جائے گا جس میں کہا گیا کہ تین طلاب تینے والے مسلم مرد کو کرتا کیا جا سکتا ہے اور تین سال جیل کی صدا ہو سکتی ہے یہ بل پیش کرتے ہوئے اندرستان کے دو قانون کے معاملوں کے وزیر ہیں اندرستان کے اندرستان کے اندرستان اپنے اندرستان جن کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ مسلم عورت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دراصل اس میں سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم مسلم عورتوں کے انسانی حقوق کے فاضل کا انتظام کر رہے ہیں میں بھی اس پر بحث نہیں کرنا ہوں اور اس لئے بحث نہیں کرنا ہوں کہ جب مسلم عورتوں کے انسانی حقوق کے فاضل کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ گجرال میں اور ہندوستان کے باقی طرح جگہیں پر مسلم عورتوں کے حقوق کے فاضل کیلئے اس سرکار میں یا اس سرکار کے دوسر برائے ہیں انہوں نے کیا جو حضرتو کا وقت اعرار کیجئے جب اپنے اپنے گاؤں سے بستیوں سے بے دخل وہ مسلم مرد اور عورتیں بناہ دے ہوئے اگرہ ریلیف کیمپس میں تھیں تو اس وقت قدرہ کے وزیل آلہ نے کہا تھا کہ ان کیمپوں کو توڑ دینا چاہیے چونکہ ان میں ہم بیٹن پروڈیوسنگ فیکٹری ہم نہیں چاہتا اور انہوں نے خمکہ بھی گودھرات کو ٹروریس پیدا کرنے کی فیکٹری نہیں بنایا جیسا تھا پھر انہوں نے بہت تندیا لگتے میں تھاکہ لگاتے ہوئے پاہا تھا ہم بہت ہماری چیز آبادی کے حد بندی کی ضرورت ہے اور یہ مجھد کا معاملہ نہیں ہے یہ ابھی انسانی معاملہ ہے یہ تب کہ قدرہ کہ اگر آپ کو یاد ہو مجھے یاد اس چیز ہے اس لئے انسانی شرط مجھے لگتا لفظ استعمال خیر انسانی طریقے سے کیا جاتا ہے اور غیر انسانی لہجن کیا جاتا ہے کون اس پر استعمال کر رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہم جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک نیا تصور بہت پرانا تصور نہیں ہے لوگ اس کی خوش کئی بار کچھ لوگ ویدوں میں کرتے ہیں مذہبی کتابوں میں کرتے ہیں وہ بائبل ہوں ہیں قرآن ویسائی کتابیں مقدس ہیں لیکن ہمیں اس بات پرگوار کرنا چاہئے جیسا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کے تصور پرشتہ دراصل جمپوریت سے جڑا ہوا ہے اور جمپوریت ایک نیا تصور ہے جو انسانی سفر ہے وہ بہت لمبا سفر ہے اور اس سفر میں الگ الگ وقت اس بات پر جہس ہوتی رہی ہے کہ انسانی سماج کس طرح پر ہوں اس سماج میں لوگ کن سطحوں کر رہیں گے لوگوں کے رشتے کے دوسرے سے کس قسم کے مجھے اور اس اس سوچ کے لمبے سفر میں ہم ایسے مقام کر رہے ہیں جس کے ہمیں جمپوریت سب سے اچھا نظام کرتا ہے اور سب سے اچھا نظام کیوں رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ جمہوریت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا وزن ایک ہے خواہ ہو مرد ہو یا عورت ہو غریب ہو یا امیر ہو بے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا ہو ایک سائنٹسٹ ہو ایک کھیل میں کام کرنے والا مصدور ہو کسان ہو کسیل میں کام کرنے والا مصدور ہو سب کا وزن بڑھا ہے سب ایک بڑھا ہے سب سب کے سوچنے کا برابر مہت ہے یہ جمہوریت کی بنیاد ہے اور کس بنیاد سے انسانی حقوق کا سوال جوڑ گا ہے کیونکہ اگر کس بات کو ہم مانتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ماننا پڑھتا ہے کہ انسان کے حق یا انسان ہونے کا سورس خود اس کے بھی تک انسان کے بھی تک وہ کہیں باہر سے اس کو یہ چیز عطا نہیں پیلا ہے اس کو کسی باہر کے سورس کی ویڈیٹی کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ سمجھنا ضروری ہے جس کونی رہی سکتا ہے کہ سوبران کون ہے سوبران انسان ہے سوبرانٹی کس میں ہے سوبرانٹی انسان ہے سوبرانٹی ستے پہنے ہے یہ نہیں ہے کہ ستے ہمیں یہ حق دے رہا ہے میں ستے کو بنا رہا ہوں میں نیشن کو بنا رہا ہوں نیشن میری وجود کا سورس نہیں ہے میں نیشن کو بنا رہا ہوں تو جو سورس ہے جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ خود انسان ہے اور انسان خود مختار ہے مذہبی لائے الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں پیر مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مذہب میں لقین نہیں کرتے ہیں لیکن انہیں بھی رہنے کا اپنا ہی حق ہے کیونکہ ان کو سوچنے کا یہ طاقت ملی بلی ہے اور وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کے فیصلہ کرنے کو کوئی اور جائز یا غیر جائز نہیں ٹھائے لاتا ہے کہ اس لئے یہ جو انسان ہیں جن کے ہونے کوئی جن کے وجود کا سوچ وہ خود ہے جو ستوکرن ہیں وہ خود مل کر پھر پانیم مناتے ہیں اور اس لئے ہم پاریمنٹری طریقہ ہوتے ہیں اور یہ پاریمنٹری طریقہ بھی آپ تک جیسا ہم نے کہا کہ جنبوریت سب سے اچھا طریقہ مناتے ہیں اور جنبوریت کس قسم کی اس میں نے سب سے ایک سا طریقہ پارمانی کرتا ہوں کیونکہ پارمانی کریتے میں اس بات کی بنیاد شکریہ ہے کہ ہم وقت وقت پر لوگوں کے بیٹھ جائیں گے لوگوں کے بیٹھ اپنی بات کہیں گے اور اس میں ہم کس چیز پر یقین کریں آپ کے سوچنے کی طاقت پر اور آپ میرے سوچنے کی طاقت پر اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے سوچ کے طرف گرد لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے تو یہ جو کوشش ہے اس سے ہی چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ سماج میں جو بہومت ہے احسریت ہے وہ احسریت ستھر نہیں ہوگی سٹیبل نہیں ہوگی وہ فلویڈ بدل سکتے ہیں آج کے ایک خیال کے ایرپیٹ ہے کل دوسرے خیال کے ایرپیٹ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کا سورس کوئی سٹیبل آئیڈنٹی نہیں ہے مثلا ہندوستان میں اگر ہم احسر دنگوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہومت کا شخص ہے یہ نہیں مانتے ہیں ہم بہومت پر حاصل کرتے ہیں احسریت حاصل کرتے ہیں میں سرکار مانتے ہیں لیکن اگر بہومت کا آرہا کوئی ایک ستھیل چیز ہو گئی تو بہت خطرہ بہتا ہوتا ہے یعنی اگر اس کا آرہا صرف میرا مجھب ہے تو ہندوستان میں ہمیشہ بہومت ہندووں کا ہوگا اور ہمیشہ ان کا ہوگا جو اپنے کو ہندووں کا سب سے پرامانے سب سے آثینتک لیپریزنٹیو کہیں گے پھر دوسری آوازوں کو بہومت لانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملے گا اور ایسا کام دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا گیا اور ان دوسرے ملکوں کو اس کی کیا نتیجے بکت میں پڑ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہندوستان جیسے ملکوں نے ایک یا ایکسپیرمنٹ کیا اور اس ایکسپیرمنٹ کے نتیجے کوئی بہت برین بھی نہیں ہے اس سے ہمیشہ اس بار کی بنجائش کردہ ہوتی ہے کہ آج جو عقلیت میں ہے جو خیال ہے وہ عقل اقصریت میں آنے کی سوچ سہتا ہے کیونکہ وہ جسی چیز کے یقین کر رہا ہے وہ آپ کے سوچنے کی طاقت ہے اور کسی چیز کے یقین نہیں کر رہا ہے اس بار کو بنائے رکھنا جمہوریت کو بنائے رکھنے کے لیے اور انسانی مقوب کو بنائے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی لیے اس بار پر چونک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو آج ہندوستان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جمہوریت کی بنیاد کا جو دوسرا بڑا پہلو ہے یہ دوسرا بڑا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے تو دیکھنے میں اکثریت کشا سان لیکن جمہوریت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اکثریت کو حفاظت کا کی پوری پڑا نکتہ ہے اگر جمہوریت کی کوئی ایک پریغاشہ ہے تو وہ پریغاشہ یہ نہیں ہے کہ وہ اکثریت کی حکومت ہے اس کی پریغاشہ یہ ہے کہ وہ ایسی اکثریت کی حکومت ہے جو اکثریت کو پوری حفاظت کے ساتھ ان کے سارے حفاظت کے ساتھ ان کی بات کہنے کے لئے جگہ مہائیہ کراتی ہے اس کا پورا موقع ہوگا اگر وہ اقلیت کی جگہ کو سکون بھی چلی جاتی ہے تو وہ پھر جمہوریت نہیں ہے اس لئے جمہوریت میں ایک ہی اقلیت ہو تو وہ کھڑی ہو کر اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکے یقین کے ساتھ کہہ سکے اور اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکے کہ اس کو اکثریت سنی گئی اس پر غور کرے گئی یہ نہیں کہیں گے جیسے پرسوں پارلیمنٹ میں ہوا اور وہ ہندوستان کی پارلیمنٹری ہسٹری کا یا تاریخ کا ایک سب سے شرنات دل ہے کسی شرنات دل ہے شرنات کو کچھ لوگ زیادہ وقت پڑا وقت مان سکتے ہیں میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم موجود پر ایک دل پیش کیا ایسا کیسے ہوا کہ ایک دل میں وہ دل پاس سکے ایسا کیسے ہوا کہ آپ نے ایک ایسا خوف تاریخ کیا جس خوف میں جو محلیت تھی وہ بول ہی نہیں پائی کیسے ہوا کیسے ہوا میں اویسی کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اویسی صحب کہہ رہے ہیں اس پر ٹھہر کے غور کرنے کی ضرورت لوگوں نے محسوس نہیں تھی ایسا کیسے ہوا ایسا کیسے ہوا کہ سشمتہ دیو جو کہہ رہی تھی اس سشمتہ دیو کے سوالوں کو غور کرنے کا مانا ہی نہیں لیا اس کو بنا اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے آپ سلیکٹ کمیٹی کو دے دیجئے تو سرکار نے کہا کہ ہمارے پاس مجارٹی ہے اور اس لیے سلیکٹ کمیٹی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس اگر اکثریت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری عقل آپ کے پاس اور اسی لیے سلیکٹ کمیٹی جیسے پرویزنیں ہیں اسی لیے انسٹیٹوشنزیں ہیں جس میں یہ کہا کہ اگر ایک کامی��ے ریزرویشن دو کامی veureشن ہیں تیم کامی strep resolution اگر کچھ شمات ہے اگر کچھ شماتھ ہے اگر کچھ dr یہ نہیں لیا اور اسے میں کرتا ہوں کہ ہمارے کے بات이가 تکلیف کی بات تکلیف کی باطن سے یہ ہے کہ ان اندرستان کی اپوڈیشن پارٹس وہ گھبر آگئے ہیں وہ ٹیرے ہیں اور وہ چھپ ہوگئے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ راج صلوہ میں جب یہ بلایا ہے تو وہ اپنی آواز واپس حاصل کریں گے اور ان کے جو قدر پر بکا گئے ہیں ان کو وہ واپس مجبوط کر دیں اور ٹھائے دیں میں باقی واقعات قضل نہیں کرنا ہوں کیونکہ وہ پہلے ہو چکے ہیں میں صرف یہ کہا کہ جو خطرہ ہے پوری دنیا میں دیکشن ایشیاں پولیوں میں وہ خطرہ ہے مجورٹ ایلینی نظام اس لئے میں آپ ہندوستان میں فرقہ واریت اس شخص اس لفظ کے استعمال کی جگہ جس لفظ کے استعمال کے بقالت کرنا ہوں وہ ہے مجورٹ ایلینی نظام فرقہ واریت جیسا لفظ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سے بیان نہیں کرتا کیونکہ جیسے ہی آپ فرقہ واریت کہتے ہیں ویسے بھی آپ طرح جو کہ دو پلڑوں کے بات کرنا ہے آپ کہتے ہیں ہندو فرقہ واریت آپ کہتے ہیں مسلم فرقہ واریت میرا جانا ہے کہ ہندوستان میں انیس سو سینتانیس کے بعد مسلم پولیٹکس ختم ہو گئی مسلم پولیٹکس انیس سو سینتانیس سے تھی جب وہ پانکٹی ٹی لیکن پاکستان کے بن جانے کے بعد جانا ہے اور ہندوستان میں مسلم پولیٹکس پر اس چیز نہیں ہے ہندوستان میں نے مجورٹیرنزم بہت مجورٹیرنزم ہے پاکستان میں وہ مجورٹیرنزم سنی اسلامی مجورٹیرنزم ہے اس کا شکار احمدیم ہے اس کا شکار شیعہ ہوئے ہیں اس کا شکار عیسائیہ ہوئے ہیں اس کا شکار ہندو ہوئے ہیں اس کا شکار پاکٹو ہے لیکن ہندوستان میں وہ مجورٹیرنزم صرف اور صرف ہندو مجورٹیرنزم ہوگا جس کے شکار باقی ساری اکثریت ہوں اس بات کی پہچان کرنا ہم لوگ کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ اسی ہے کہ یہ مجارٹی ایمیزم انسانی حقوق کے تصور کو پوری طرح سے خارج کر گیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رہنے سننے کا طریقہ میرے سوچنے کا طریقہ میرے پہنے اوڑنے کا طریقہ میرے کھانے پینے کا طریقہ سب کا طریقہ لیکن اس بات کو ہندوستان کے بننے کے بعد اور ہندوستان کا بننا ایک لمبا پروسس میں اس کی بات نہیں کر رہا اس میں جس آدمی نے سب سے اچھے دن سے سب سے سام طریقہ اس بات کو کہا تھا اس کا نام پھر مہنلاس کرنچنگاں ہی ہے اور میں اس بات تذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا انیس سو سیٹالیس میں جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت ان کے پاس ٹاکر آجند اپرساد آئے جو ہندوستان کے راشت پتید ہوئے اور آجند بابو نے کہا کہ میرے پاس ہزاروں ہزار لوگوں کی پیٹیشن پہنچی ہے ہزاروں ہزار لوگوں کی درخواست پہنچی ہے ہزاروں جرگرام آئے کئی لوگ ملنے آنے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھارت آزاد ہو رہا تھا اب تو کم سے کم یہاں وہ کوشی پر پابندی لگ جانی چاہیے پانونی تارید گاندی کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں گاندی نے خود کو کہا تھا کہ میں سناتنی ہندو ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں میں گو بھٹ سناتنی ہندو ہوں سناتنی ہندو ہوں میں گو بھٹ سناتنی ہندو ہوں اگر آپ 1910 کے بعد سے دیکھے گاندی کا لکھاو اور پڑھئے تو آپ دیکھے گا گاہ پر گاندی بہت دیکھ رہے ہیں بہت کچھ گاہ کو کیسے بچائے جائے گاہ کیسے لیفاظت کی جائے گاہ کے سور کیسے کی جائے 1947 میں گو بھٹ سناتنی ہندو کے پاس جب آئندر بابو آتے ہیں یہ گو خوشی پر کانومی پابند بھی لگنی چاہیے تو گاندی بہت ساف طور پر کہتے ہیں کہ میں آزندر بابو کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد ہندوستان میں تکہ ہی ممکن نہیں ہے اور نہ کیا جانا چاہے کیونکہ آزاد ہندوستان صرف ویسے ہندووں کا راشتہ نہیں ہے جو گو خوشی کو پاک سمجھتے ہیں یا اسے غلط سمجھتے ہیں یا جو گو بانس نہیں پاکتے ہیں ہندوستان میں ویسے ہندوالے ہیں جو گاہت آزاد ہاتھ اور ان کو مجلن کھڑایا نہیں جا سکتا یہ ایک خوبہ سناتری ہندو کہہ رہا ہے لیکن وہ سناتری ہندو ہونے کے چلتے نہیں کہہ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان میں آپس میں رہنے سہنے کے کونس اصول کیا یہ اصول اس سے پیدا ہوں گے کہ ہندوستان کی جو اصولیت ہوں وہ کیسے رہتی ہے اس کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر اسی رہنے سہنے کے طریقے کو باقی سب لوگوں کو اپنا لانا چاہیے ہیں اور لانگیس میں بہت سا نہیں ایسا نہیں کیا تو آج دوہزار سترہ میں گاندی جی کے قتل کے تقریباً ستر سال بعد اور گاندی کا قتل اسی بات میں یقین کرنے کی وجہ سے ہوا ہم جب پھر سے اکٹھا ہو رہے ہیں تو ہمیں اس بنیادی اصول کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اکثر یقین ہے کہہ سکتا ہوں مسلمانوں کی ہے میں نے آنکھ مجھ کے چارے بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے لوگوں مسلمانوں کو یہ بات اچھی لگے گی تسلیم ان کو ملے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے یہ اصول کی بات ہے اور یہ انکلستانی جنمہوریت کا اصول ہے اور ہم اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں اور اس میں سب کو ملک کر رہنا ہوگا اور مسلمانوں کو اس کے کھڑا ہونا ہوگا اور عیسائیوں کو اس کے کھڑا ہونا ہوگا ان کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ ہندوستان ایک طرح سمجھوتا ہے یہ سمجھوتا ہمارے عباد کے بیچ ہوا ہے اور یہ سمجھوتا یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے طریقے سے رہنے کے لئے اور آپ پر ہمارے اوپر اپنا طریقہ نہیں لاؤں گئے لیکن جس طرح سمجھوتے میں درار کرنا شروع ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کی بنیاد کو نیچے سے ٹھینچ رہیں اور آپ کوئی آپ کی محبت ہندوستان کی اس عمارہ سے نہیں ہے جس پر بھارت ماتر کریں آپ کی کوئی محبت نہیں ہے آپ کی کوئی محمتہ نہیں ہے اور آپ بے رحمی سے ہندوستان کو مسمار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہندوستان کی تعمیر ہم نہیں مکنی ہیں اس بات سے یقین کرتے ہوئے کہ یہ ہندوستان ہمارا بنایا ہوگا ہے اور ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے جو ہارت کسی وجہ سے حکومت میں ہیں کہ یہ اس کو مسمار کرنے ہم سب کو ساتھ مل کر یقین کے ساتھ ہمت کے ساتھ جھیرش کے ساتھ کھڑا ہوں نے اور ساتھ مل کر چلیں کی ضرورت بہت شکریہ بہت شکریہ